السلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ امان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں نے پارٹ ون دیکھ لیا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شو بزنس کی ایک اور مقبول جوڑی دونوں ایکٹر زالانور عباس اور اسد صدیقی جو ہیں ان کی جوڑی بھی ٹوٹ گئی ہے اور ان کی شادی کی ٹوٹنے کی کیا وجوہات ہیں زالانور عباس جو ہیں انہوں نے ایسا کیا کیا کہ جس کے اوپر ان کے شوہر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر آ گئے اور سوشل میڈیا پر آ کر انہوں نے لوگوں کے ساتھ اپنی ٹوٹی ہوئی جو ریلیشنشپ ہے اس کے بارے میں ذکر کیا انہوں نے کیا آ کر اپنا سٹیٹس لگایا اور پارٹ ون میں میں نے آپ کو بتایا کہ زالانور عباس کی جو برث رہ ہوئی اس پر بھی انہوں نے اپنے شوہر کو انوائٹ نہیں کیا اور ان کو کیا کیا دپریشن ہے وہ کیوں اتنی زیادہ پریشان ہے اپنی زندگی کو لے کر یہ سب چیزیں اور سب چیزوں کا جواب جو ہے وہ میں نے آپ کو پارٹ ون میں دیا ہے اب ہے جی پارٹ ٹو جس میں میں آپ کو آج کچھ اور مزید سوالوں کے جواب دوں گی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی زالانور عباس جو ہیں انہوں نے اپنے پہلے شوہر کو کیوں چھوڑا تھا اور اپنے پہلے شوہر کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے اسد صدیقی سے شادی کیوں اور کیسے کی تھی کیونکہ زالانور عباس کے جو والد ہیں وہ بہت زیادہ خلاف تھے اسد صدیقی کے وہ نہیں چاہتے تھے کہ زالانور عباس کی جو شادی ہے وہ اسد صدیقی کے ساتھ ہو جہاں ازاز زہرہ نور عباس نے اپنے کن دوستوں کو انوالف کیا تھا جنہوں نے جا کر ان کے والد کو منایا تھا وہ دوستوں کے نام بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ ان کے جو رشتوں میں کھٹاس آئی ہے بشرا انصاری کے ساتھ وہ کیوں آئی ہے اور یہ بھی بتاؤں گی کہ زہرہ نور عباس کے جو کی جو والدہ ہیں انہوں نے بھی دوسری شادی یعنی ایسے آدمی سے شادی کی تھی جس کی پہلے بھی شادی ہوئی بھی تھی یعنی کہ زارہ نور عباس کی سٹپ مدر بھی ہیں تو اس وجہ سے وہ کیوں اتنا زیادہ ناپسند کرتے تھے ان چیزوں کو یہ بھی آپ کو بتاؤں گی اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اسد نور عباس نے اپنی فرسٹ وائف کو کیوں چھوڑا تھا اس میں سن کے کتنے بچے ہیں اور ان کی میسس کا نام کیا تھا اور پھر انہوں نے آپس میں جو شادی کی اور اب فائنلی یہ جوڑی بھی ٹوٹ گئی ہے اور یہ جوڑی کیوں نہیں چل سکی اس کے اوپر ہم بات کریں گے تو چلیے میں آپ کے ون بائی ون قویسٹنز کا آنسر دیتیوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں زارہ نور عباس کی جو فیملی ہے وہ کافی مشہور و معروف فیملی ہے اور زارہ نور عباس کے جو والد ہیں وہ جو زارہ نور کی والدہ ہیں اسما عباس ان کے شوہر ہیں اور جو اسما عباس صاحبہ ہیں جو زارہ نور کی والدہ ہیں وہ سیکنڈ نمبر پہ ان کی وائف ہیں مطلب ان کی فرسٹ وائف کوئی اور تھی اور انہوں نے ان کے ساتھ جب شادی کی تو وہ شادی کا پورا قصہ وہ اپنی انٹرویوز کے اندر بتا چکی ہیں کہ کس طرح سے وہ ان کی پرفارمنسز دیکھنے کے لیے زارہ نور کے والد جو ہیں وہ آیا کرتے تھے اور فائنلی انہوں نے ان کو پسند کر لیا اور وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ان کے ساتھ شادی کر لی شادی کے بعد جو ہیں ان کی جو سوٹن تھی انہوں نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا برا سلوک نہیں کیا شاید وہ انٹرویوز میں تو انہوں نے ذکر نہیں کیا مگر ایسا اتنی سمود لائف ہوتی نہیں ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ سوٹن کا نام اگر دیوار پہ بھی لکھا ہو تو شاید انسان اس کو بھی برداشت نہیں کرتا اس کو بھی توڑ دیتا ہے اب بات کر لیتی ہیں جی زارہ نور عباس کی تو جب اسمہ عباس صاحبہ کی شادی تو ہو گئی وہ شو بزنس کی اس وقت رنگی نگری کو چھوڑ کر ان کے ساتھ تو آ گئی لیکن انہوں نے کام اپنے بڑھاپے میں آ کر کیا کیونکہ پوری زندگی ان کو اس بات کی اجازت نہیں ملی کہ ان کو شو بزنس میں کام کرنا ہے انہوں نے بس شادی کی اور وہ گھر پہ رہی اور انہوں نے بچے پیدا کیے لیکن زارہ نور عباس جب بڑی ہوئی تو انہوں نے اپنے والد کیا گئی یہ مانگ رکھی کہ ان کو بھی شو بزنس میں آنا ہے ان کو کام کرنا ہے لیکن ان کے والد نہیں مانے اور ان کے والد نے کہا کہ تم پہلے شادی کر لو اور شادی کرنے کے بعد اگر تمہارا شوہر تمہیں اجازت دے گا تو تم آنا ادروائز میرے گھر میں رہتے ہوئے تم شو بزنس میں کام نہیں کر سکتی اس پہ کہ زارہ نور عباس جو ہیں وہ مان گئی اس کے بعد زارہ نور عباس کہتی ہے کہ ان کی شادی ہو گئی اور جب ان کی شادی ہوئی تو ان کے جو شوہر تھے وہ ان کو ابروڈ لے گئے اور ابروڈ میں انہوں نے تین سال اپنے اس شوہر کے ساتھ گزارے اور تین سال تک وہ اس کو اس بات پر راضی کرتی ہیں کہ ان کو ایکٹرس بننا ہے ان کو کام کرنے کی اجازت دی جائے لیکن ان کے جو شوہر نامدار تھے انہوں نے ان کو بالکل بھی علاو نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ تم ایکٹرس نہیں بن سکتی اگر تم بھی ایکٹرس بننا تھا تم نے مجھ سے شادی کیوں کی اس پہ کہ زارہ نور عباس یہ کہتی ہے کہ انہوں نے فائنلی جو ہے کچھ لوگ سپیکلیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بشران سالی سے بات کی اپنی فیملی کے جو ایکٹرز لوگ تھے ان سے بات کی اور ان کو کہا کہ ان کو ڈراماز میں جو ہے وہ لانچ کر دیا جائے چاہے اس کے لئے ان کا گھر خراب ہو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور فائنلی انہوں نے اپنے پہلے والے شوہر کو چھوڑ کر کراچی میں آ کر اپنی سکونت اختیار کی اور وہیں پر انہوں نے رہنا شروع کیا اور اپنی سٹرگل کا آغاز کیا اور کامیابی کے ساتھ انہوں نے اپنا نام بنایا اسی طرح ان کی ملاقات جو ہے وہ اصل صدیقی کے ساتھ ہوئی اصل صدیقی جو ہیں انڈسٹری میں ان کا نام جو ہے وہ کافی رنگین مزاج آدمی کے طور پر مشہور ہے وہ جس بھی ایکٹرس کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ فلرٹ ضرور کرتے ہیں ان کے بارے میں ایسا مشہور ہے اور فائنلی جب ان کو ملی زارہ نور عباس تو انہوں نے زارہ نور عباس کے ساتھ بھی فلرٹ کیا ان کو بھی یہ احساس دلائے کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور زارہ نور عباس جو اپنے رشتے میں پہلے ٹوٹی ہوئی تھی اور کہیں نہ کہیں ڈپریشن کا شکار بھی تھی اور پھر سٹرگل کر رہی تھی کراچی میں اور کام بھی ڈھونڈ رہی تھی اس دوران اصل صدیقی کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی اور انہوں نے ان کو یہ بات اشور کروائی کہ میں تمہیں انڈسٹری میں کام کرنے سے منع نہیں کروں گا اس پہ کہ جو زارہ نور ہیں ان کی شادی ہو گئی اصل صدیقی کے ساتھ شروع شروع میں شادی جو ہے بڑی خوشگوار رہی اور زارہ نے اپنے اکثر انٹرویوز میں اس بات کا ذکر کیا کہ ان کے جو پہلے والے شہر تھے وہ ان کو کام کرنے کی جازت نہیں دیتے تھے جبکہ یہ والے شہر جو ہیں انہوں نے ایک مرتبہ بھی ان سے نہیں پوچھا کیونکہ وہ خود ایکٹر ہیں اس لیے وہ میرے کام کی رسپیکٹ کرتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مجھے بھی کام کرنا ہے اصل صدیقی کی اگر ہم بات کریں تو اصل صدیقی کی پہلی شادی جو ہے وہ اپنی ہی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ ہوئی تھی جن کا نام مہم بابر ہے دو ہزار چودہ میں انہوں نے آپس میں راہیں جدا کر لی تھی یعنی کہ جو اصل صدیقی ہیں ان کے اپنی مسس کے ساتھ راہیں جدا ہو گئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پہلی والی بیوی میں سے تو بیٹیاں بھی ہیں لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہوا اصل صدیقی جو ہیں انہوں نے زارہ نور عباس کے ساتھ شادی کر لی اور فائنلی جب شادی کر لی تو زارہ نور عباس جو ہیں وہ شادی کے بعد بجائے اس کے کہ خوش ہوتی وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی چلی گئی بہت زیادہ اوبیسٹی ان کے اوپر آگئی اور بہت زیادہ موٹی ہو گئی اور ڈپریشن کا شکار ہو گئی اس کے بعد لوگوں نے زارہ نور کی پرفارمنسز کی تعریف تو کی لیکن ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کتنی زیادہ موٹی کیوں ہوتی جا رہی ہے اس پہ بھی ان کے دفاع میں ان کے جو شوہر ہیں اسد وہ سامنے آئے اور انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی تھی اور اس بچے کی موت ہو گئی جس کے بعد زارہ جو ہیں وہ اور زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوئی ابھی تک میں آپ کو جواب دے چکی ہوں زارہ نور عباس کی جو پہلی شادی ہے وہ ناکام کیوں ہوئی تھی انہوں نے وہ شادی توڑ کر اسد سے شادی کیوں کی تھی اسد نے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ کر زارہ سے شادی کیوں کی تھی اور اب تک جو ہے وہ میں آپ کو یہ سب چیزوں کے جواب دے چکی ہوں اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ زارہ نور عباس نے جب شادی کرنی تھی اسد کے ساتھ تو اس وقت انہوں نے جب اپنے والد تک پیغام پہنچایا تھا کہ میں ان کو پسند کرتی ہوں ان سے شادی کرنا چاہتی ہو تو ان کے جو والد ہیں وہ کسی بھی صورت نہیں مانتے تھے کہ زارہ کی شادی جو ہے وہ اسد سے ہونی چاہیے ایسی صورتحال میں بتاتے ہیں انڈسٹری کے لوگ بتاتے ہیں کہ زارہ کے اوپر محبت کا بھوت اس قدر سوار تھا کہ انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کو انوالف کیا اس چیز میں اور ان کو کہا تھا کہ آپ میرا رشتہ لے کر میرے والد کے پاس آئی اور پھر دیکھئے کہ وہ ہاں کرتے ہیں یا نہ کرتے ہیں اور وہ جو دوست تھے ان کے وہ کون کون تھے وہ ان کے نام آپ کو بتاتی ہوں ان میں سب سے پہلے زارہ کی جو بیس فرنڈ ہے سجل علی وہ شامل تھی جی ہاں وہی سجل علی جن کی اب اپنی شادی ٹوٹ چکی ہے اور وہ بیس فرنڈ ہے زارہ نور عباس کی اس کے بعد جو سنگر ہیں آسم عزر وہ بھی آئے تھے ساتھ میں یاسر حسین جو اکرا کے اکرازیز کے شوہر ہیں وہ آئے تھے اور اس میں شامل تھی زارہ نور عباس کی اپنی سگی خالہ یعنی بشرا انساری بشرا انساری اور یہ تمام لوگ جب آئے تھے تو زارہ نور عباس کے جو والد تھے انہوں نے پہلے تو انکار کیا لیکن پھر ان سب نے مل کر بہت ساری گاننٹیز دیں ان کو کہا کہ آپ اس رشتے کے لیے مان جائیے اور فائنلی جو ہیں وہ جو زارہ کے والد ہیں وہ اس شادی کے لیے مان گئے تھے زارہ نور عباس ایک مرتبہ اپنی زندگی میں پھر سے اکیلی ہو گئی ہیں وہ زارہ جنہوں نے ایک ایکٹرس بننے کے لیے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا اور بہت کچھ پایا تو میں نہیں کہوں گی بہت کچھ کھویا اور اس کھونے کے بعد اب فائنلی ان کا یہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا ڈس شخص کے ساتھ شادی کرنے کے لیے انہوں نے بہت کچھ برداشت کیا فائنلی یہ رشتہ ٹوٹ گیا اور زارہ نے اس متعلق بات بھی نہیں کی بلکل اسی طرح سجل پیٹرن پر جیسے سجل نے بات نہیں کی لیکن سجل کے شوہر نے آ کر تو کسی کو نہیں بتایا مگر جو زارہ کے شوہر ہیں اسد انہوں نے تو آ کر اپنی پوسٹ لگا دی اور اس پوسٹ منہ نے کیا لکھا کیا بتایا وہ میں پارٹ ون بتا چکی ہے اگر آپ نے نہیں سنا اور نہیں دیکھا تو آپ وہاں جا کر سن سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ زارہ کے جو والد ہیں وہ کیوں پسند نہیں کرتے تھے اسد کو وہ کیوں شادی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے کون کون سے لوگ انوالو ہوئے اور کیا کیا سب کچھ ہوا یہ سب کچھ میں نے آج کے ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے جو جو انفرمیشنز تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب باریہ جناب آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اتنی رفتار سے رشتے اور شادیاں کیوں ٹوٹ رہے ہیں اتنی رفتار سے لوگوں کے بھرم کیوں ٹوٹ رہے ہیں اتنی رفتار سے لوگوں کا سبر کیوں ٹوٹ رہا ہے اتنی رفتار سے لوگ ایک دوسرے کو برداشت کیوں نہیں کر رہے جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجئے میں پرسنالی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساتھ ساتھ دیئے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ارگز من پھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکیبان